اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوری آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پیر حضر ہوں آج کی میری اس ویڈیو کا عنوان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حاجت اور ضرورت کے وقت اور نکاح کے وقت کیا تحشہد کیا خطبہ سکھایا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو ویوری میرے چینل پر نئی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور موڈیفکیشن آن کریں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو آپ تقویز آنے پہنچ سکے اور اس ویڈیو کو جاننے کے لئے اسے شروع سے آخر تقویز کریں تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے یہ ترمیزی کی حدیث ہے وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ تعالی عنہ قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشاهد في الحاجة ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ انفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحْمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَيَقْرَوُ سَلَاسْ آیَاتِ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حاجت اور دوت میں یہ تشاہد سکھایا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں ہم اس کی حمد کرتے ہیں اور اس سے مدد کی طلبگار ہیں اور اسی سے مغفرت اور بخشش مانگتے ہیں اور اپنے نفسوں سے شرم سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جسے اللہ ہدایت سے نوازے اسے پھر کوئی گمراہ نہیں کرنے والا اور جسے اللہ ہی گمراہ کرے اسے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں پھر تین آیات تلاوت فرمائی تو پیارے بھائیوں اس حدیث سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے یہ بات مفہوم ملتا ہے یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی خطبہ دیتے یا حاجت یا ذور کے وقت یا نکاح کے وقت جب بھی خطبہ دیتے تو آپ یہ تشاہد پڑھتے اور ہمیں بھی سکھایا ہے اور یہ جو تین آیات کا ذکر ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کون سی آیات ہیں پہلی آیات سور نساء کی پہلی آیات ہیں یہ مکمل پڑھنی ہے اور اس کے بعد سورہ آل عمران کے گیر میں رکو کی پہلی آیات ہے یا ایوہ الذین آمنت قللہ حق دقاتہی ولا تموتلنا اللہ وانتم مسلمون تو یہ سورہ آل عمران کی گیر میں رکو کی پہلی آیات تھی اور اس کے بعد تیسری آیات جو ہے سورہ احزاب کے آخر رکو کی آیت ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا صدیدا یسلح لکم اعمالکم ویغفر لکم جنورکم ومن یتع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما تو پیارے بھائیوں تو پیارے بھائیوں اس حدیث سے ہم نے یہ بات ثابت ہوتی ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں ہم یہ خطبہ جو ہے نکاح کے دوران بھی دے سکتے ہیں یہ خطبہ جو ہمیں ہمارے پہلے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اسے ہم نکاح کے زور کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ قدم پر چلنا کی توفیق بطا فرمائے السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم